بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں جو بھی تو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو اولاد دے آمین سم آمین تو اسی نے ایک دعا کے ساتھ آج کے ویلوک کا کرتے ہیں آغاز تو آج بہت ہی سکون کا دین ہے وہ اس لیے کہ آج مصری نہیں آیا شکر ہے آج کچھ آرام کرنے کو بندے کو ملے گا کیونکہ اتنے زیادہ دن ہو گئے تھے نا بندہ دوب میں کھانا ہے بنا بنا کر سالن بنا روٹیاں بنا خیر روٹیاں تو میں نہیں بنا چھوٹ نہیں بولوں گی روٹیاں ہمی جی بناتی ہیں میں سالن اور چاول یہ تو میری ڈیوٹی ہے مطلب سارے ہی تھگ گئے تھے بھائی دونوں بھی تھگ گئے سب تھگ گئے تو آج ہم نے کہا تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کیونکہ ابھی کام کافی زیادہ رہتا ہے ایک ساتھ ہی ہم لگے رہنا تو کوئی نہ کوئی بندہ بیمار ہو جانا یہ تو مجھے پکا ہی پتا ہے اور دوسرا یہ کہ صبح ختم بھی ہے ہمارے رشتہ دار جو پہلے فوت کی ہوئی تھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے تو ہم نے کہا صبح بھی چھوٹی کرنی ہے تو پھر آج بھی کر لیتے ہیں باقی ایک اور بات بھی تھی کہ جس وجہ سے آج مصری کو چھوٹی کروانی پڑی تو وہ ساری مطلب بات آپ سب کو میں بتاؤں گی ابھی اور دکھاؤں گی کہ کیا کیا کام ہو گیا ہے اور کتنا رہتا ہے فیلحال تو میں کھڑی تھی در کیچن میں یہ اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے دودھ میں اس کا خیال کر رہی تھی لیکن اب آگ بالکل آہستہ ہو گئی ہے تو ہم پلیٹ دے دیتے ہیں اب دودھ جو نہ نیچے نہیں گرے گا اور یہ ہمارا جو ہے کمرہ اس کی چھت کل نہیں ہم ڈال سکے وہ اسی لیے کہ لیٹ ہو گیا تھا واشوم اور کھاڑا وہ پلیسر کرتے رہے ہیں دوبارہ سے دو تین دفعہ وہ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے برابر ہوتا ہے تو وہ سارا کرتے رہے ہیں اسی لیے ٹائم نہیں پھر بچہ شام ہو گئی اور مصری چھوٹی کر کے چلے گیا تو صوبہ صوبہ نہیں صوبہ تو مصری نہیں آنے نہیں پرسو سے انشاءاللہ جب مصری آئے گئے تو سب سے پہلے اس کی چھت ڈالیں گے یہ لکڑیاں اوپر رکھ لیے اور اس کی چھتنا ایسے مطلب برابر نہیں ڈالنی تھوڑی سی ٹیڑی کر کے اس طرح ڈالنی ہے ابھی میں آپ سب کو کیسے بتاؤں یہ جیسے نظر آرہی نا اوپر سے جب مطلب ڈال گی تو تب بھی آپ سب نے دیکھنا ہے پھر پتا چل جائے گا کہ کیسے ہم نے اس کی چھت ڈالنی ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب کیا کریں اور آج نظیر بھائی بھی آئیں گے ویڈیو میں آپ سب بھی پوچھے تھے کہ نظیر بھائی ویڈیو میں آ جائیں جس دن مصری کو چھٹی ہو اس دن تو آ جائیں تو آج ہم نے چھٹی کروا دی مصری بھی تو آج بھائی آئیں گے ویڈیو میں باقی ابھی بڑی سخت دوب نکلی ہوئی ہے ساتھ میں ہوا بھی چلی ہوئی ہے شوکر یا لپاک کا مطارین کے لہور میں بارش آئی ہے تو ہمارے پاس بھی آگی تھوڑی بہت تھندک اس کی رات بڑی تھنڈی ہو گئی تھی تو پنکھے کی اوہاں تھنڈی لگ رہی تھی جو ہمارا کھولر ہے نا اس کی موٹر جل گئی تھی تو اس میں ہم پانی بھی ڈالتے ہیں آج بھائی نہ جانا شہر کچھ اور بھی سمان لینا ہے تو وہ پھر لے آئیں گے اس میں پانی نہیں تھا تو وہ ہم نے ایسے چلائی رکھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا یا بجلی کام تھی تو وہ موٹر جل گیا وہ پنکھا ایسے چلتا تھنڈی ہوا نہیں دیتا تو رات کو اس کی بھی تھنڈی ہوا لگ رہی تھی بغیر کھولر والے کی بھی کیونکہ نا رات کو موسم تھنڈا ہو گیا تھا اسی لیے اور ابھی ہم چلتے ہیں اندر امی جیدر ہے میرے خیال میں سارے اپنے اپنے کام میں لگیا ہوئے میں بھی اپنا کام کر رہی تھی اور ادھر میں نے آج ساری صفائی کی ہے باہر کی بھی کی ہے کیونکہ نا پھر صبح اشتہ داروں کا وہ ختم ہے نا مطلب میمان آئیں گے ہمارے گر بھی تو اس لیے میں نے کہا آج ساری صفائیہ کر لیں تو صبح و ٹائم نہیں ملے گا صبح و صبح سارے میمان آ جاتے ہیں ادھر پھر اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو سارے ہمارے گری آ کر بیٹھیں گے تو چلو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم میزی کیا کر رہی ہیں کپڑے پریس ہو رہے ہیں کس کے لیے اس سلام علیکم میرے دنیا پوتران میرے بینہ بیرام ما شاہ اللہ میں پوتل سے کپڑے اسٹری کر دی میاں منیرد آج بھائی سب نہا رہے ہیں کپڑے اسٹری کر کے بھائی صبح ادھر بھی جانا ہے اور دوسرا یہ کہ آج نسری نہیں آیا تو آج دیکھتے ہیں گردی سپائیہ دا آج یا سپائیہ دا آج بلگل ایسا ہی ہے اور باقی ابھی پنکھا چلایا ہوئے یہ امیجینی شلوار کر لی ہے منیر بھائی کی اور کمیز کر رہی ہیں پہلے تو میں ہی سب کو کر کے لیتی لیکن آج میں کوئی اور کام کر رہی تھی تو اسی لیے امیجینی کہا میں کر لیتی ہوں اور ابھی چلتے ہیں بھائی نظیر بھائی جانا وہ تو گیم ہوں ہیں آج ٹوبل پر نہانے کے لیے کیونکہ واشوم جانا ابھی ہمارا تھوڑا تھوڑا گیتا ہے اس کے اندر ابھی ہم نہیں جاتے تو ابھی چل کر آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا واشوم اور کھاڑا کس طریقے سے ہم نے بنایا ہے تھوڑی سی سیٹنگ خراب ہو گئی ہے وہ بھائی نظیر کا مشورہ تھا آپ سب نے ابھی بتانا ہے کہ یہ ہم نے صحیح کیا کہ نہیں صحیح کیا ہم نے تو کہا بھائی ایسا نہ کریں نہ کریں کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق وہ کام صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کام یہ کھاڑا ہے نا اس کے اوپر یہ دیوار تو چلو بننی تھی کیونکہ ادھر ساری جانورو والی جگہ ہے یہ دیوار بننی تھی تو اس کے بعد یہ کھاڑا تھا کھولا کر کے ہم نے بنایا تھا اس دفعہ بھائی بندہ کپڑے بھی دو لیتا ہے اور بھائی نظیر نے کہا ادھر سے بھی دیوار کر دیئے ادھر سے بھی دیوار کر دیئے ہم نے کہا اب ہم بیٹھیں گے کہاں اور برطن کہاں رکھیں گے ادھر تو سامنے لگے گی ٹونٹی وہ تھوڑی سی جگہ رکھی نا مطلب وہ کروائیں گے اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں چلو جو ابھی کہتے ہیں اور ابھی ادھر سے دیکھیں کھاڑا ماشاءاللہ سے اب ہم نے کھولا کر کے تو بنا لیا لیکن ہمارے خیال میں اس دیوار نے کام خراب کر دینا کیونکہ یہ ہے بھی چھوٹی سی اس کے پر بندہ برطن بھی رکھ سکتا اس پر تو چلو رکھے جا سکیں گے لیکن یہ چھوٹی ہے اس پر نہیں پورے آئیں گے اور ادھر بیٹھنا بھی مشکل ہوگا تو امی جی کیا رہی تھی کہ کوئی اور اس کی سیٹنگ کروائیں گے کیونکہ ابھی مصری ہے مصری کون سا چلے گئے تو مصری جب آئے گا تو مشورہ کر کے نا تھوڑی سی اور اس کی سیٹنگ کریں گے تاکہ بندہ آسانی سے بیٹھ بھی جائے اور برطن بھی دولے اور باقی واشن بھی سارا پلستر ہو گیا ہے یہ اوپر شد بھی ڈال گیا ہے یہ آپ سب کو دکھاتی ہوں بیٹھ کے اس کا کتنا کام ہو گیا مجھے لگتا ہے فاطمہ بھی ادھر ہی ہے یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے فاطمہ کیا کر رہی ہو ادھر ہاں اچھو میں تینوں کرنی ہوں اور یہ دیکھیں بیٹھ کے اس کو بھی کرنا سارا ہم نے برابر کیا ہے اور ابھی ادھر ایک چار پائی ڈالی ہوئی ہے میں نے امی جیسے کہا ہے کہ جب وہ کال آئیں گے نا میں مان تو ادھر ساری چار پائی ڈال دیں گے پنکھا لگا دیں گے اور ویسے بھی ادھر ہوا لگتی ہے کیونکہ انڈو بھی اس کی کھلی ہے ابھی اور ادھر سے بھی ہوا لگتی ہے ساری اس میں نہ شیشہ لگنا ہے تو وہ جب یہ ساری مکمل ہو جائے گا گیس ٹروم یا بیٹھک تو پھر ادھر شیشہ لگے گا ابھی تو ادھر بہت ہوا لگتی کیونکہ باہر سے بھی سارا انچ ہے اور یہ بھی بہت انچی ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں باہر فاطمہ بھی چلی گی گھر یہ دیکھیں جی ادھر سے ہمارا کیکر بھی ہم نے سارا کاٹ دیا ہے اور ابھی ادھر لگایا ہے پانی اور ایک وجہ آپ سب کو میں نے کہا تھا کہ بتاؤں گی مستری نہ آنے کی وہ یہ بھی تھی کہ ادھر سے ہم نے کیکر تو کاٹ لیا ہے بڑی مشکل سے ویسے اللہ پاک نے یہ کام ہمیں کروایا ہے بڑے دن لگ گیا تھے اس پر کیونکہ اس کی یہ جڑے دیکھیں کتنی مضبوط ہیں بڑی بڑی تو اس کو نکال نکال کے ہم سب تو تھک گیا تھے چلو بھئی شکر ہے کہ یہ تو نکل گئی ہیں اور ابھی یہ ادھر ہی پڑی ہوئی ہے اس کی سب سے نیجے والی جڑ تھی یہ کسی سے اٹھائی نہیں جاتی کل سب تھے اے مطلب میرا قزن بھائی مزدور مستری صاحب تو دوسرا یہ اٹھاتے ہیں لیکن یہ اٹھائی نہیں گئی اتنی زیادہ وزمی ہے تو ہم نے کہا ادھر نا آج ساری جگہ برابر کر لیں گے کیونکہ ادھر وہ بنانا ہے نا کمرا اس کی چھت اور پھر اس کی چھتے کی دفعہ میں ڈالیں گے تو یہ سارا آج برابر کر کے اس کو پانی بھی لگایا اس لیے کہ یہ جو کھڑا تھا نا درخت کا وہ بہت گیرہ تھا تو زمین بعد میں نیچے نہ بیٹھ جائے تو پھر وہ کمرا اس کا بنیاد خراب ہو جائے گی تم نے کہا ادھر پانی شانی لگا کر اس کو برابر کر لیتے ہیں پھر پرسوں تک یہ صحیح ہو جائے گا پھر ادھر اپنا کام دوبارہ سے کریں تو ابھی آپ سب کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں پوچھ رہے تھے بے نظیر بھائی کدھر چلے گئے ہیں تو یہ دیکھیں جی نظیر بھائی آ گئے ہیں آج ویڈیو میں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا کیونکہ پہلے مستری لگے ہوئے تھے تو میں کبھی کوئی چیز لینے چلا جاتا تھا کبھی سی میڈ لینے چلا جاتا تھا کبھی اس کی پتل لینے چلا جاتا تھا تو آج الحمدللہ مستری نہیں آئے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آئے کیونکہ ہم نے جو درخت نکالا ہے وہ ساری بات بھائی میں نے بتا دی بڑی لمبی چوڑی بات ہے اس کی جو نیئے نا وہ نیچے ہم بیٹھا رہے ہیں پانے ڈال ڈال کے تو دو دن مستریوں کو چھٹی کروانی ہے آج ہم اپنی وجہ سے چھٹی کروانی ہیں کل کسی اور کی وجہ ہے ہاں جی وہ بھی میں نے بتایا ہے تو یہ یہ جو چار پائی ہے یہ بیچاری زخمی ہو گئی ہے اس کا پیر کی در گیا اس کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا ہے ادھر اونٹنی کا پاؤں ٹوٹا ہے ادھر ہماری چار پائی کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے ابھی اس کو میں لے کے جا رہا ہوں ادھر گیسٹ روم میں ڈالتا ہوں بیٹھک میں اس کے نیچے یہ ہم تکہ لگا کے یہ بوتل رکھوں گا یہ پھر ہلے گی نہیں ادھر مطلب پکی پکی پڑی رہے گی نا کل میمان آنے ہیں تو ادھر بیٹھ جائیں گے بھائی سب اور یہ ادھر ہی رکھیں گے اس کو ہلائیں گے نہیں کیونکہ اس کو بار بار چوتھا پائی رہا ہے نا یہ ہم نے بوتل بنایا ہو صحیح پھر یہ پڑی رہتی ہے ادھر پڑی رہے گی پھر اس کو لے کے جائیں گے ٹھیک کروائیں گے اور فاتیمہ اممہ کے کام دیکھیں یہ سارا دن پھٹیاں اٹھائے رکھتی ہے خود بچی ہے اور بچے پالتی ہے رکھ دو اسے ابھی ہم نے دعا کرنی ہے آپ کی آنٹیوں کے لئے جلدی سے اندر آو بھائی تو بہت زیادہ دوپ ہے بھائی ادھر گیسٹ روم میں لے کر جا رہے ہیں ادھر سپیکھیں گے پنکھا چلا کر اور میں چلتی ہوں برامدے میں منیر بھائی بھی آٹ سو رہے ہیں اسی لئے یہ دکھیں ابھی سو رہے ہیں اور امی جی کپڑے کٹھے کر رہی ہیں آج کپڑے بھی دھونے ہیں کیونکہ کل تو پھر ٹائم نہیں ملے گا اسی لئے تو پہلے ہم سب کے کمینٹ شامل کر لیں اور ایک ہماری سسٹر امی جی اور ابو جی کو سلام دے رہی تھی تو ابو جی کو میں پہلے سلام دے آتی ہوں اور گیسٹر میں بیٹھے ہوئے اور امی جی آپ کو بھی سلام دے رہی تھی تو آپ جواب دیں اللہ پاک تانکوش رکھے آمین اور ابھی چلتے ہیں ابو جی کے پاس تو جی ابھی میں آگئی ہوں کمرے میں میں گیسٹر میں گئی تھی لیکن ابو جی اور تایابو نہیں بیٹھے وہ لگتا ہے ادھر ہمارے ساتھ گیاں رشتہ داروں کے گھر جدر کل ختم افسوس کے لیے تو سسٹر جیسے ابو جی آئیں گے میں آپ کا سلام انہیں ضرور دوں گی اور اس کے بعد ایک اور سسٹریں فاطمہ جاوید شاید یا کوئی اور سسٹریں ان دونوں نے سلام دیا تھا تو جو دوسری سسٹریں وہ کہہ رہی تھی کہ امی جی کو سلام دینا تو ابھی امی جی میرے پاس ہے امی جی جواب دیں تو ابھی تو دعا کے لیے کمنٹ ہے اس میں سر سے بہلے ہماری سسٹریں سارا وہ کہہ رہی ہیں دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنا گھر دے اس کے بعد ہمارے سسٹر فرہ مبین مریم اور ماجبین اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے اس کے بعد ہمارے بھائی ہیں بکش ازاد شکوال سے اس کے بعد ہمارے سسٹر جمہو کشمیر سے وہ کہہ رہی ہیں میرے لیے اور میری فی حملی کے لیے دعا کرنا اس کے بعد ہینا بطول وہ کہہ رہی ہیں پلیز میرا نام بھی لو ویڈیو میں جی سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور ابھی فاطمہ کی مسئلہ دیکھ دیکھ کے رہا مجھے ایسی آ رہی ہے اور اس کے بعد ایک اور سسٹریں وہ کہہ رہی ہیں میرے نیفیوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا اس کے بعد ایک اور سسٹریں وہ کہہ رہی ہیں میری ممہ بھی آپ کے ویلوگ بہت شوق سے دیکھتی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں میرے بھائی نواز کے لیے دعا کرنا اللہ پاک انہیں بیبی دے اور میرے شوہر امون کے لیے بھی دعا کرنا اللہ پاک جوہو دے اور ہمیں بھی اللہ پاک بیبی دے اس کے بعد ہی ہیں دعا میں یاد رکھنا اس کے بعد ایک اور سسٹر نے اندیا سے وہ کہہ رہی ہیں میری ممی آپ کے ویلوگ بہت شوق سے دیکھتی ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنا اس کے بعد ہے میہوش ہماری سسٹر وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے دعا کرنا اللہ مجھے اولاد دے اس کے بعد ہماری سسٹر نے رابیہ مرید کے سی وہ کہہ رہی ہیں میرے لئے دعا کرنا اللہ میری آپی کو اپنا گھر دے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا اللہ پاک مجھے دوبارہ اپنے گھر بلائے آمین کسی کے ساتھ کیا اللہ پاک ہمیں بھی بلائے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں انہم اسلام آباد سے وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا اللہ پاک ہمیں اپنا گھر دے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں دعا کریں میری سٹڈیز مکمل ہو جائیں اور میں امی ابو کو گھر گفت کروں آمین اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری سسٹر کو سایا ہے ان کے لئے دعا کرنا ملتان سے وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا اللہ پاک مجھے اولاد دے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے مراتباد انڈیا سے وہ کہہ رہی ہیں میرے شوہر کے لئے دعا کرنا اللہ پاک کاروبار دے اور میری بیٹی کے لئے دعا کرنا اس کے بعد ہمارے سسٹر ہیں رمیسا وہ کہہ رہی ہیں دعا کرنا اللہ پاک میری دیدی کو بیٹا دے اس کے بعد ماریا سسٹر ہے چائنہ سے وہ کہہ رہی ہیں آپ میرے لئے دعا نہیں کرتی اللہ پاک مجھے اولاد دے دعا کریں سوری سسٹر پہلے شاہدہ آپ کا کمنٹ میں نے دیکھا نہیں تو آج ہم آپ کے لئے بھی دعا کریں گے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں میری شادی ہو گئی ہے وہ ہمارے سسٹر کہہ رہی ہیں میری شادی ہو گئی ہے آپ کی دعا سے دعا کرنا میں اپنا ہر حق اچھے سے نبا سکوں بہت خوشی ہوئے سسٹر ہم آپ کے لئے دعا ضرور کریں گے اللہ پاک آپ کی نئے زندگی میں خوشیاں دے آمین اس کے بعد ہیں آمنہ بانو سسٹر اور روحان احمد یہ آئیڈیوں کے نام ہیں اور بلال منشا یہ ہماری سسٹر ہیں یا بھائی ہیں میں ان کے آئیڈیوں سے کمنٹ ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا کمنٹ شامل نہیں کرتی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سسٹر ہیں یا بھائی ہیں ہم سب کے کمنٹ شامل کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی ہم دعا کریں گے اس کے بعد ہیں خوزیاں وہ کیا ہیں میرے لئے دعا کرنا اللہ پاک انہیں بھی خوش رکھے تو جی ابھی سب کے کمنٹ شامل ہو گئے ہیں ابھی میں امیج اور فاطمہ سب کے لئے دعا کریں گے چلو فاطمہ ہایتہ سے کرو دعا کرے سب کے لئے یا میرے پیارے اللہ آج میری یہ دعا ضرور قبول کرنا تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ اور تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ یہ میرے بہن بھائی جو میری دعا سن رہے ہیں یہ میرے بہت ہی پیارے ہیں ان کی زندگیوں کا خوشیوں سے بڑھ دے انہیں ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے بچانا انہیں ہر ناگہانی آفات اور بیماریوں سے بچانا انہیں آگے پڑھانا اور ترکیاں دینا انہیں جتنی دریزات سے امیدیں ہیں اس سے زیادہ ان کی مدد فرمانا نصیب اچھے کرنا اور ہر بھی اولاد کو اولاد دینا آمیر آمیر چلا فاطمہ ہاتھ حیث کر لو آپ سب بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کسی کے صدقے ہماری دعا قبول ہو جائے اور ایک ہماری سسٹر پوچھ رہی تھی کہ آپ وہ موہ پر کیا لگاتی ہیں کون سی کریم میرے یوز کرتی ہیں آپ کا موہ بلکل ساتھ ہے تو سسٹر ساتھ نہیں ہے اب دانے بن گئے کیونکہ یہ جو قربانی پر میں نے گوشت کھایا تھا نا مجھے بڑا گوشت راس نہیں آتا مجھے لرجی ہو جاتی ہے سارے موہ پر بھی اور جسم پر خارش ہو جاتی ہے تو میں نے صرف ایک دفعہ کھایا تھا وہ بھی ڈرڈر کے لیکن پھر بھی یہ دانے بن گئے ابھی جسم کے اندر اس طرح محسوس ہوتی ہیں یہ باہر سارے نکلیں گے پچھلے سال بھی میرا سارا موہ خراب ہو گیا تھا چیکن کھانو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ بڑا گوشت یہ مجھے صحیح نہیں راستہ مجھے لرجی ہو جاتی ہے باقی میں کریم کوئی نہیں استعمال کر دی بندہ صرف موہ پہ کرتا ہے باقی میرے ہاتھ پیار بھی سارے صاف ہے کلر تو میرا صاف ہے لیکن یہ ابھی دانے بن رہے ہیں بس آپ دعا کریں کہ یہ نہ بنے کیونکہ پھر سارا میرا موہ خراب ہو جانا ہے آج کی ویڈیو یہاں تک تھی امید ہے کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی فیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا پھر ملیں گے ایک اگلے ویڈاگ کے ساتھ تب تک لئے اجازتیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں ضرور ریاضی رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ